اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باقبر صبح میں ہوں فیصل عباسی اس امید اور یقین کے ساتھ کہ یہ صبح تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کے صبح کو آپ کے دن کو باخبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں ہمارے سے اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی نامور تجزیہکار سویل اکبال بٹی صاحب بہت شکریہ بٹی صاحب آپ کے وقت کا لاہور اسٹوڈیو میں ہمیں جائن کر رہے ہیں معروف تجزیہکار برگیٹی ریٹائر فاروق حمید صاحب بہت شکریہ برگیٹی صاحب آپ کے وقت آپ سے بھی گفتگو کریں گے کل کا دن پاکستان کے لیے ایک اور سیاہ دن تصور کیا گیا جب جھل مکسی میں دھماکا ہوا درگاہ فتح پور پر بیس افراد جامبہا کو چکے ہیں پینتیس سے زائد افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں اور یہ شہادتیں کوئی نہیں نہیں ہیں کل جو کچھ ہوتا رہا پاکستانیوں کے لیے یہ بھی نیا نہیں ہے پاکستان تقریباً ایک دہائی سے زیادہ ہو چکا ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ہے ستر ہزار کے قریب لوگوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سیکیورٹک فورسز کے اہلکاروں نے افسران نے بھی اپنی جانے عزیز اس دہشتگردی کے خلاف جنگ کو لے کر جانے آفرین کے سپورٹ کی ہے اور کل بھی ہم نے دیکھا دھماکا ہوا اس کے بعد امدادی ٹیمیں پہنچی ٹیلیویشنز پر نشریات چلتی رہی اینکرز بریکنگ نیوز دیتے رہے اینلیس تجزیہ کرتے رہے لیکن یہ تجزیہ یہ بریکنگ نیوز اس وقت سے خاصی مختلف ہیں آپ سے تین چار سال قبل جس طرح دہشتگردی کی لہر تھی اور اس کے بعد آپریشن ضربی عزب ہو مختلف آپریشن ہو آپریشن رد الفساد ہو اس کے ذریعے جس طرح دہشتگردی کی کمر توڑی گئی ہے یہاں یقینی طور پر پاکستان کے عوام اور سیکیورٹی فورسز اس کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے لیکن دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آفٹر میتز ہیں اور جس طرح بلوچستان کو نشانہ بنایا گیا ہے اس سے پہلے جو درگاہ پہ دماغا ہوا تھا وہ سیون چریف میں تھا اٹھاسی افراد جہاں بھاگ ہوئے تھے اور اسی طرح پچھلے ورس یعنی دوہزار سولہ میں بلوچستان کی ہی درگاہ تھی شانورانی جہاں باون افراد شہید ہو گئے تھے درگاہوں کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے سوفٹ ٹارگٹ کو کیوں چوز کیا جا رہا ہے برگیڈیر صاحب پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا دہشتگردی میں واضح کمی تو آئی ہے اس طرح کی لہر نہیں ہے اس طرح کے واقعات نہیں ہو رہے جس طرح کے اس قوم نے دیکھے ہیں لیکن یہ جو آفٹر میتز ہیں یہ جو بچے کچھے لوگ ہیں شرپسند ہیں ان کا قلعہ کمہ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ فیصل عباسی صاحب دیکھیں یہ صحیح ہے کہ کل کا جو واقعہ ہے یقین سانیہ جو بہت اصفوسناک ہے اور یہ سیکنڈ ٹائم ہے کہ بروجستان میں ایک درگاہ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے آپ نے صحیح کہا کہ یہ درگاہ شرائنز جو ہیں یہ سوفٹ ٹارگٹس ہوتی ہیں اور دشمن کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جہاں پہ بھی ان کو سوفٹ ٹارگٹ مل اس کو اس پہ حملہ کیا جائے اور جانی نقصان ہو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح پہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک طریقہ ہے انتشار پھرانے کا معاشرے میں لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک یہ اوورال سیکیورٹی کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی اندرسینٹس کی اوہانستان کے معاملات اگر اسی طرح بہتری کی طرف نہیں جائیں گے وہاں پہ امن قائم نہیں ہوگا اور خاص کر یہ ریجن میں ہمارے بروجستان میں جو بیرونی قوتیں ہیں اور نون سٹیٹ ایکٹرز جو ملک کے ایجنسی جو ہیں یہ اپنے جو ان کی کوشش ہے کہ بروجستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے بروجستان کو ٹارگٹ کیا جائے بروجستان میں امن کو خراب کیا جائے تاکہ یہاں پہ سی پیک کے معاملات ہیں وہ آگے نہ اچھی طرح بڑھ سکیں تو یہ بڑی ملٹی ڈیمینشنل قسم کے اپنا تھرٹس ہیں جو کہ ہم فیس کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ابھی جو محرم کا گزرا ہے وقت اس میں اللہ تعالی نے برکل ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز کی بڑی کامیابی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی کہ اس میں بہت امن قائم رہا کوئی ناخوشکبار واقعہ پیش نہیں آیا ماضی کے مقابلے میں تو حالات تو بہتری کے طرف جا رہے ہیں لیکن ہمیں اس چیز کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ہر دو تین کے مہینے کے بعد کہیں نہ کہیں کوئی ایک دو شر پسند اناثر ہے وہ کہیں نہ کہ ان دشمن کی سپورٹ کے ساتھ پینٹریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور یہ معاملہ جو ہے رد الفساد جو ہے نا دراصل اسی کو روکنے کے لیے ہے اور میں سمت رد الفساد کی کامیابی ایک بڑی ہے کہ ہم روز سنتے ہیں پاکستان کے ہر کونے میں کراچی سے لے کے گلگت بلتستان تک کوئٹا تک بلوچستان میں کہ ان کی جہاں جہاں ان کی باقیات ہیں ان کی باقیات کو چاہ گلی میں ہیں محلو میں ہیں گاؤں میں چھپے ہوئے ہیں جندر بھی یہ چھپے ہوئے ہیں ان کو چونس کے جو ہے وہاں ان کو پکڑے اور ان کے خلاف کارروائی ہو ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملٹری کوٹس جو ہے وہ بھی فنکشن کر رہی ہیں آئین کے مطابق یہ امنٹمنٹ ہوئی تھی وہاں پہ بھی لوگوں کو دشتگرد جو ہے ان کو جیٹ بلیک دشتگرد ان کو بھی فانسی کی سزائی مل رہی ہیں اور ڈیس سنٹنسز ایکزیکیوٹ بھی ہو رہی ہیں تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے نیشنل ایکشن پلان پہ اب زیادہ حکومت بات کرتی نہیں ہے لیکن جہاں تک سیکیورٹی ایجنسیز ہیں فوج ہیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں میرا خیال ہے وہ اپنا بھرپور کام جو ہے انٹرل سیکیورٹی کے حوالے سے وہ تو وہ کر رہے ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ اب یہ تمام واقعات ون ہنڈڈ پرسنٹ ختم ہو جائیں گے یہ جب تک یہ سیکیورٹی صورتحال بلکل ٹھیک نہیں ہوتی ہے میں دوبارہ کہوں گا عوانستان میں امن قائم نہیں ہوتا اور سی پیک کے معاملات بلکل اور اچھی روانی سے شروع نہیں ہو جاتے ہیں تو یہ دشمن کی سازشیں ہیں یہ چلتی دیں گے کل بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہی کہا تھا کہ یہ جو نون سٹیٹ ایکٹرز ہیں اپنا جو یہ درہ برگیڈیر صاحب اس پہ ہم بات کریں گے اس پہ ہم بات کریں گے جو کل پریس کانفرنس تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس کو لے کر ہم گفتگو کریں گے بٹی صاحب میں درہ آپ سے جاننا چاہوں گا نیشنل ایکشن پلان کو لے کر اس سے پہلے بھی ایک لمبے عرصے تک میڈیا میں بحث ہوتی رہی کہ وہ کام جو اسکری قوتیں ہیں جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے جو کرنے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن سیول گورنمنٹ کی جانب سے جو بیس رکاتی پلان تھا اس میں سے وہ شکیں ان پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا جس میں نیکٹا کو لے کر پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سیوک ایجوکیشن ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کاؤنٹر نیریٹیو دہشتگردی کے خلاف ایک طرف تو ہم جنگ میں ہیں جو سیول حکومت نے کرنا ہے جو کاؤنٹر نیریٹیو بیلڈ کرنا ہے وہ ہو چکا ہے فیصل دیکھیں گو دوستہ آٹھ ماہ کے دوران نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے فیڈل گورنمنٹ ہو یا پروینشل گورنمنٹ ان کے جانب سے جس طریقے سے پہلے موثر طریقے سے اس کو پلان کو فالو کیا جارہا تھا فالو اپس میٹنگز ہو رہی تھی ریویو کیا جاتا تھا ترینیو سٹیڈی تیار کی جارہی تھی اب وہ میٹنگز بھی نہیں ہو پا رہی فاقی حکومت کے نون کے اپنے مسائل اور صوبائی حکومتوں کے لیول کے پر بھی ان کی ترجیحات کچھ بدل گئیں گدشتہ سیز آٹھ ماہ کے دوران لیکن اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ جہاں پر اپریش رد الفساد جاری ہے اور پاکستان بھر سے ملک کے کونے کونے سے دہشتگردوں کے خاتمے کے لیے موثر طریقے سے سکورٹی فورسز نے کاروائی اپنی جاری رکھی ہوئی ہیں یہی وجہ کہ ہمیں محرم الحرام کے جو ابتدائی دس روز تھے ہم نے دیکھا کہ وہ خیریت سے گزرے کوئی بڑا ایسا واقع پیش نہیں آیا لیکن بدقسمتی کے ساتھ گزشتہ روز جہل مقسی کے درگاہ فتح پور ہے وہاں پر جو ایک انتہائی افسوسناک جو واقع پیش آیا جس کے نتیجے میں بیس افراد جام بھاکو چکے چالی سے زائد زکمین ان کی حالت ابھی بہت کرٹیکل ہے وہاں پر دو تین چیزوں کا ایشو مسلسل ہمیں سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اس حوالے سے نومبر دو ہزار سولہ میں بھی وہاں پر درگاہ شاہ نورانی بے حب میں وہاں پر حملہ ہوا تھا باوان سے زائد افراد جام بھاک ہوئے تھے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ درباروں کے اوپر درگاہوں کے اوپر جہاں پر لوگوں کے ایک بڑی تداز جمع ہوتی ہے وہاں پر جو سیکیورٹی ارینمنٹ ہیں اور اسپیشلی جہاں پہلے اس قسم کے حملے بھی ہو چکے ہیں جہاں سکینر لگایا جاتا ہے یا جہاں پر ظاہرین کی چیکنگ کی جاتی ہے وہ بلکل اس مقام پر ہوتی ہے جہاں پر آس پاس لوگوں کو ایک بڑا حجوم موجود ہوتا ہے مجھے خود مختلی جوہاں پر جانے کا موقع ملا ہم اسلامباد کی بات کریں یہاں تو کچھ صورتحال بہتر ہے جو بری امام دربار شریف ہے وہاں پر اچھا سکیورٹی کا ارینجمنٹ یہ کیا گیا ہے کہ جہاں پر داخلی راستہ ہے وہاں پر کوئی پبلک کا حجوم نہیں ہے اور مزار کے جو مین احاطہ ہے اس سے کافی دور سکینرز لگائے جاتے ہیں اور وہاں پولیس کی نفری بھی تینات ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ناخوشگوار واقعہ پیش بھی آئے کوئی دہشتگرد پہنچے بھی سہی اور اپنے آپ کو جس طرح خودکشک حملے نے یہ رپورٹ ہوا ہے وہاں پر کہ اس نے اپنے آپ کو وہاں پر جب اس کو روکا گیا چیکنگ کی گئے تو اس نے بھاگنے کوشش کی پکڑا گیا جو بہادر پولیس آفیسر تھا پولیس کانسٹیبل بہار کھان نے تو اس اپنے آپ کو اڑا لیا لیکن اس کے آس پاس لوگ موجود تھے جس کی وجہ سے لوگ جہاں پاک بھی ہوئے اور زخمی بھی بہت زیادہ ہوئے ایک تو اس چیز کو سیکیورٹی ارینجمنٹ کو امپروف کرنے کی اشتر ضرورت ہے اس کے ساتھ بلوچستان حکومت ہمیشہ جب بھی وہاں پر کوئی بڑا سانے پیش ہے اس کے بعد ایکٹیو ہوتی دکھائی دیتی ہے آئی جی بلوچستان کے یہ رپورٹ ہوئے کہ وہ کل وہاں پر پہنچنے کے بجائے رات کو انہوں نے اس کا حادثہ کا دورہ کیا ہے اور وہاں سے خموشی سے صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد چلے گئے ہیں میرے خیال کے اندر وزیراللہ بلوچستان کو اس معاملے پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے چونکہ ان کی توجہ زیادہ سیاسی معاملات کی جانبی بہت زیادہ دکھائی رہتی ہے اور وہاں پر بلوچستان کے اندر جو سیکیورٹی فورسز ہیں پولیس کی سپیشلی ہم بات کریں وہاں پر ان کی استعداد ایکار کے اندر اور انہیں فسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے ابھی بھی بہت سے کمیہ موجود ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اپنی سہولیات کے لیے اپنی سیکیورٹی کے لیے تو انہوں نے بہت سے انتظامات کی ہیں ہیلیکوپٹر بھی انہوں نے خریدا لیکن اوورال جو پولیس کی اور لا انفورسمنٹ کی جو وہاں پر کپیسٹی کی بات ہے یا انہیں ویل ایکیوٹ کرنے کی بات ہے اس کے پر بھی انہیں تھوڑی توجہ دینے کی اشہ ضرورت ہے یقینی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ اپکس کمیٹیوں کے اجلاس ہوا کرتے تھے اب وہ خبر بھی نہیں آتی ہے اور جو سر جوڑا کرتی تھیں سیول اور اسکری قیادتیں دہشتگردی کے معاملے پر اس طرح کے برباد میں اعلامیاں بھی سامنے آتا تھا خواہ وہ صوبائی حکومتیں ہو وفاقی حکومت ہو لیکن اب یہ خبریں بھی سامنے نہیں آ رہی ہیں اتنا ریلیکس ہو کر دہشتگردی کے معاملے پر حکومتوں کو نہیں بیٹنا ہوگا اس کے لیے ہر دن کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اگلی خبر کی جانب آتے ہیں جنجی کل ڈی جی آئی اس پی آر کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں انہوں نے واضح پیغام دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اداروں میں تصادم اور مارشل اللہ کا تاثر بے بنیاد ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی پوزیشن کو واضح کیا ہے جو بالخصوص الزام تراشیاں جاری تھی پاکستان کی عسقری حلقوں کو لے کر اور اس وقت جو پاکستان میں سیاسی محاذ گرم ہے ایک مرتبہ پھر سے پاک فوج کے جانب سے یہ کلیرنس کی گئی ہے یہ واضح کیا گیا ہے کہ جی آئی ٹی کے پیچھے فوج نہیں تھی اور جی آئی ٹی کو ثبوت فوج نے فراہم نہیں کیے ہیں پھر جو احتساب عدالت پر رینجرس تائیناتی کا معاملہ تھا اس پر ڈی جی آئی اس پی آر نے کہا کہ یہ غلط فہمی تھی غلط فہمی کی بنیاد پر سب کچھ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا باکہ آرمی چیف کو بھی کسی تقریب میں شرکت کے لیے فاس جاری کیا جاتا ہے بہت سی باتیں انہوں نے کی برگیڈیر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا لیکن سب سے اہم جو بات مجھے لگی ہے اس ساری پریس کانفرنس کے اندر کہ خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے اس کے اندر پیغام کیا ہے اس بات کے اندر دیکھیں اس کو آپ مختلف طریقوں سے انٹرپیٹ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ دو اس کے جو انٹرپیٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں مسئلہ کیا ہے نواز شریف صاحب اور ان کے جو باقی لوگ ہیں ان کے سپورٹرز خاص کر جو بہت ہاکش ایلیمنٹس ہیں ان کی وہ فوج اور عدلیہ کو بار بار ٹارگٹ کر رہے ہیں جب سے پیرامہ کا فیصلہ آیا ہے جب سے جی ای ٹی بنی ہے ان کو غصہ اس بات کا ہے یا تکلیف اس بات کی ہے کہ جی ای ٹی میں فوج اور آئی ایس آئی کے رپیزنٹیٹیوز تھے جی ای ٹی کے سامنے وہ پیش ہوئے ذہنی بات ہے وہ کتنا چھ ایکسپیرنس نہیں تھا ان کے لیے اور پھر یہ فیصلہ بھی آیا ہے پرنامہ کا اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ڈان لیکس میں بھی بڑی کانٹورورسی تھی کیونکہ اس میں جو ایم آئی ایس آئی کے رپس تھے کہا جاتا ہے انہوں نے بھی ایک نوٹ آف ڈسینٹ دیا تھا جس پہ بہت تینشنز کریئٹ ہوئی تھی اور بعد میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ ڈان لیکس کے اوپر وہ جو ایک ٹویٹ تھی اس پہ بھی بڑی کانٹورورسی ہوئی تھی جو آئی ایس پی آر کے ٹویٹ تھی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میسیج تو انہوں نے یہ دیا ہے کہ جناب وہ تمام سمجھتے ہیں کہ ان کے ارادے کیا ہیں یہ کیوں اس طرح فوج اور آئی ایس آئی اور عدلیہ کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کس طرح ایک سسٹیمیٹک کیمپین ہے جو ان کے خلاف نوازشیر صاحب اور ان کے جو باقی لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں اور اسی قسم کا ایک نیریٹیو ہے باہر سے بھی آ رہا ہے باہر سے بھی لوگ بیٹے ہیں حسین کانی اس قسم کے لوگ تو میرا خیال ہے کہ بہتر یہ ہوتا کہ دیکھیں کوشش فوج کی یہ ہے کہ وہ پرووک نہ ہوں وہ سمجھ رہے کہ نوازشیر جو ہیں وہ فوج کو پرووک کر رہے ہیں کہ فوج ریاکٹ کریں اور ایک کنفرنٹیشن کا محول اور سخت ہو جائے تاکہ پاکستان میں پھر ایک اور انسٹرنٹی افرہ تفری ہو ایک انتشار ہو لوگوں میں بیچینی ہو تو فوج یہ سمجھ رہی ہے کہ اس وقت ایسی نوازشیر کی پچھ پی آکے کھیلنا اور رسپونڈ کرنا یہ غالباً بہتر نہیں ہوگا کیونکہ فوج کی ٹوٹل پراریٹی ہے انٹرنل سیکیورٹی ایکسٹرنل سیکیورٹی کے معاملات بارڈرز کے اوپر تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک میسمہ تو گول مول بات کی ہے لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے عوام جو ہے نا وہ اس صورتحال کو بلکل پسند نہیں کر رہے جو کہ ہو رہا ہے بلکہ ان کو تشویش ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پچھلے چند ہفتوں سے تو فوج اور عدلیہ اور آئیس اے کے خلاف جو کیمپین چل رہا ہے ڈریکلی یا انڈریکلی اس میں دن بدن شدت آ رہی ہے اس میں تیزی آ رہی ہے اور اگر ادارے رسپونڈ نہیں کریں گے یہ نہیں ہم کوئی نہیں چاہتا کہ پاکستان میں ماشاءاللہ اگر یہ ایسا ہو لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں آئین آپ کا بڑا کلیر ہے کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ فوج اور عدلیہ کو ٹارگٹ کرے یا ان کی تذہیر کرے تو لہٰذا آئین اور قانون کا اپنی راستہ لینا چاہیے کہ ان لوگوں کے خلاف چاہے وہ میڈیا میں کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں چاہے یہ اور پولٹیکل پارٹی کے اندر ایسے لوگ ہیں یا کچھ اور لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ مہادرائی کی طرف جائے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے آئین اور قانون کے مطابق تاکہ یہ سلسلہ بند ہو اور لوگوں میں جو تشویش ہے وہ بھی پھر کم ہوگی کیونکہ اگر ان کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی نہیں ہوتی ایسے ناصر کے خلاف تو پھر جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ جناب اب تو فری فور آل ہو گیا محول پاکستان میں اب جو چاہے کھڑا ہوکے عدلی اور فوج کو ٹارگٹ کرے لیکن اس کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے انہوں نے کل اس چیز کو مدر نظر اخترے کہ مزید پاکستان میں انسرٹنیٹ ایسے حالات کے شیدہ نہیں ہونی چاہیے جس کو پھر اور رخ دے دیا جائے لیکن میرا خالق ہے یہ آئین اور عدلیہ کی بڑی دبت آ رہی ہے دیکھیں نا اتنے کنٹیمٹ کیسز ہیں جو عدلیہ کے پاس ہیں ان پہ کوئی کاروائی نہیں ہو رہی کوئی آگے معاملہ نہیں چل رہا تو یہ بات تو غلط ہے اب مریم نواز صاحبہ نے جو تقریر کی تھی این اے ون ٹوئنٹی کی کامیابی کے بعد تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ نہائی تھی اوبجیکشنل قسم کی تقریر تھی انہوں نے دیلیکٹلی ابلیک انڈیلیکٹلی ریاست کو ایسے ناصر کے خلاف آپ سے مزید بات کرتے ہیں آپ سے مزید بات کرتے ہیں اس معاملے پہ میں آپ سے مزید بھی جانوں گا بٹی صاحب طرح آپ کی طرف آوں گا ڈی جی آئی اس پی آر نے یہ بھی کہا کہ باہر بیچ کر گالی دینے والوں کو قانون کی گرفت میں لائیں گے اب اس سے پہلے بہت سے لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں جو غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں وہ بلخصوص بلوچستان کے معاملے پہ ہم بات کریں کراچی کو لیں لیکن اس کے ساتھ پاکستان کے سیاست پہ بھی پچھلے دنوں میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جو لوگ قانون کے پاسدانوں کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں اور اب وہ ملک سے باہر ہیں اصل میں یہ اشارہ کس کی طرف ہے کہ کس کو لائے جائے گا فیصل یہ مختلف ایلیمنٹ ہے اور اس میں زیادہ در ان کی طرف بات کی جاری ہے جو بلوچستان کے اندر جو صورتحال کو خراب کرنے میں جو پاک فوج پہ اور سکیورٹی فورسٹرز کے اوپر حملے کرنے میں ملویس ہیں اور پاکستان کے خلاف کام کرنے جو ناصر اس سے متعلق نہ صرف آرمی چیف جنرل کمرجی باجہ نے بھی واضح طور کے اوپر اپنے سٹیٹمنٹ دی لیکن اس کے بعد میں نے اس کے اوپر کچھ کام بھی کیا اور ہم نے سٹوری بھی کرنی تھی لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ ڈیلے ہو گئی اس کے اوپر کافی کام ہو چکا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر ہمیں یہ دکھائی دکھا کہ ان گراؤنڈز بہت سے ڈیولپنٹس ہوں گی اور یہ ان طاقتوں کو واضح پیغام ہے اور ان شخصیات کو جو باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف اور بلوچستان کے خلاف انہوں نے وہ کام کرتے رہے اور ریسنٹلی جو ایک وہاں پر بلوچستان فری کے حوالے سے کمپین رن کی گئی جنیوہ میں اس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ تفضیات تمام کام مکمل کیا گیا ہے ان تمام لوگوں کے کن شخصیات کے ساتھ رابطے ہیں اور انہیں کس طریقے سے واپس لے کیا ہے اس کے پر بہت کام ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہم بات کریں گے جو ڈی جی آئیس پی آر کی پریس کانفرنس تھی میرے خیال میں جو گزشتہ کئی ماہ سے جو یہاں پر حکومتی ٹیم کی جانب سے حکومتی رہنماؤں کی جانب سے اور سینئر قیادت کی جانب سے جس قسم کے الفاظ کے استعمال کرتے ہوئے پاک فاظ سے متعلق جن خدشات کا اور نظامات کا سہارہ لیا جا رہا تھا انہیں میجر جنرلہ سی قفور نے بہت واضح انداز میں اور آئینی قانونی اور منطقی لحاظ سے پوزیشن کو بالکل واضح کر دی ہے ملکہ کوئی چیز انہوں نے اس کو کوئی ابحام انہوں نے نہیں چھوڑا لیکن اس کے باوجود قدشتہ روز بھی جب پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے کسی بھی حکومتی رکن سے آپ ان سے بات کریں ان سب کا اشارہ اگین اسی جانب ہوتا ہے جس سے آپ کو ایک مفروضوں کی بنیاد کے اوپر آپ حالات کو خراب کرنے کی بات کرتے ہیں میرے خیال میں مسلم لگنون کی لیڈرشپ کو واضح طور کے اوپر اگر انہیں کچھ معاملات کے اوپر انہیں خدشات ہوتے بھی ہیں تو انہیں بجائے اس کے کہ آپ الزامات آئیت کریں پبلیکلی بیانات دیں آپ لیڈرشپ کے ساتھ جس ادارے سے متعلق آپ کے تحفظات ہیں وہاں پر ٹیک اپ کریں اس کے ساتھ جو دوسری بات کی گئی جو ڈی ایس پیار نے واضح کیا جو جی ایٹی کی فارمیشن سے متعلق تھی یہ میں تصدیق کرنے کے بعد آپ کو بات کرنا ہوں جب سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے حکم آیا کہ اس جی ایٹی کے اندر ایم آئی اور آئی سے نمائندے لیے جائیں گے اس وقت آرمی چیف جنرل کمرجوید باجوہ نے کہا کہ نہیں ہمیں اس معاملے میں نہیں ہونا چاہیے اور وہ تیار ہو گئے تھے کہ سپریم کورٹ پاکستان کو خط لکھا جانا چاہیے کہ آپ ہمیں اس عمل سے دور رکھئے چونکہ بعد میں مستقبل میں جو بھی اس کی فائنڈنگز ہوگی تو اس سے بہتر ایک پیغام نہیں جائے گا لیکن پھر جب مشاورت ہوئی تو یہ کہا گیا کہ چونکہ براہراست سپریم کورٹ کو یہ جواب نہیں دینا چاہیے چونکہ ماضی کے اندر بھی ایک ایسی اگزیمپل موجود تھی جب آرمی چیف جنرل شفاق پرویس کیانی تھے ایک معاملے کے اوپر انہوں نے براہراست پاک فوج کی جانب سے جواب سپریم کورٹ پاکستان میں جمع کروایا گیا تھا تو اس کے اوپر سابق وزیراعظم یوسر عزار گلانی نے اور پولیٹیکل گورنمنٹ نے بہت ستحفظات کا اظہار کیا تھا تو یہ معاملہ فیڈل گورنمنٹ کے اوپر چھوڑ دیا گیا تھا کہ انہیں چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ پاکستان سے رجوع کریں ایک درخواست دائر کریں کہ کون سے مبران ہونے چاہیے یہ نہیں ہونے چاہیے یہ ان کا معاملہ ہے جی 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 مرکڑی سب ہاں فیصل سوری میں بیچ میں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ اپنا بیرونی اناثر کی بات ہوتی ہے تو ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے ٹھیک ہے برانداز بکتی وہاں پہ ہے اس کو پاکستان واپس لائے جائے کیسے اس کو اکسٹریریٹ کیا جائے وہ ایک ظاہری بات ہے اتنا آسان کام نہیں ہوگا لیکن حسین کانی صاحب جو ہے جو ہمارے سفیر پہلے رہے ہیں اور جن کے خلاف ابھی بھی سپریم کورٹ میں میمو گیٹ کی جو ہیرنگز ہیں وہ آگے چلنی تھی وہ دو آزار تیرہ کے بعد پتہ نہیں ہیرنگز کیوں نہیں ہونی کیا مسئلہ تھا میرا خالقہ ہمیں فوج اور آئی ایس ای کو دوبارہ انیشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو پارٹی تھے میمو گیٹ ہیرنگز کے اوپر حسین کانی کے خلاف حسین کانی جو بروچستان کی بات ہوتی ہے آپ سب کو معلوم ہیں کہ امریکہ میں بیٹھ کے اس نے کیسے امریکن ایجنسی سی آئی اے اور لوگوں کے ساتھ مل کے یہ بروچستان میں جو فری بروچستان کی جو مومنٹ چل رہی ہے اس میں حسین کانی کے بڑا رول ہے تو پاکستان کے قوم اسلامتی کے خلاف وہ بیٹھ کے وہاں پہ کام کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف تو وہ امریکی مانگتے ہیں کہ جی شکیل افریدی کو ہمیں ہینڈ آور کیا جائے وہ اپٹ آباد والا جو ایک غدار پاکستانی میں کہوں گے جس کا ایک بڑا رول تھا وہاں پہ اپٹ آباد آپریشن میں اسامہ بن لادن والے کیس میں تو یہ ہم کیوں نہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں امریکیوں سے کہ حسین کانی کو پاکستان کے حوالے کیا جائے ہم کیوں نہیں سپریم کورٹ میں اپلیکیشن ڈالتے ہیں کہ جناب اس کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کو دوبارہ شروع کیا جائے بکوز ایک پورے ممگگیٹ کمیشن نے کہا تھا کہ اس نے غداری کیے پاکستان کے ریاست پاکستان کے خلان تو یہ معاملہ کیوں ہم کیا مسئلت ہے کیا ہماری ریاست کی کمزوری ہے کہ ہم حسین کانی کو واپس نہیں لاسکتے اور سپریم کورٹ آگے کیس نہیں چلا سکتی تو لہذا دیکھیں ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے یہاں پہ ریاست کی کمزوری تو برگرین صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ مسئلت کے نام پہ اس ملک کے آئین کے ساتھ قانون کے ساتھ حوام کے ساتھ ہمیشہ کلوار ہوتا رہا ہے یہی تو دیکھیں نا یہی تو پاکستان کے حوام کہتے ہیں کہ جو لوگ ریاست کے خلاف سازش کرتے ہیں جو لوگ فوج عدلیہ اور آئی ایس آئی ہمارے باقی سیکیورٹی اداروں کے خلاف سازش کرتے ہیں وہ تو دندلاتیں پھر رہے ہیں ان کو خلاف تو کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے اور پاکستان کے در میں لوگ بیٹھے میڈیا میں لوگ بیٹھے اب میں کھل کے آپ سے بات کرتا ہوں ایک میڈیا گروپ ہے اس کے ہیڈ کے خلاف میرا خال ہے کوئی تقریباً دو سو تین سو ایف آئی آرز ہیں اور بھائی کیا فائدہ ان ایف آئی آرز کا جب آپ ریاست جو ہے اس کو پروسیکیوٹ نہ کر سکے اس کے خلاف کاروائی نہیں کر سکے اور بھائی آپ بندے کو پکڑے اس کو جیل میں ڈالیں دیکھیں یہی تو پروب ہورا ہے پاکستان میں کیا مسئلت ہی ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی برگیٹر صاحب ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے آپ سے مزید بات بھی کریں گے کچھ دیگر معاملات کا بھی تذکرہ کریں گے نواز شریف صاحب اس وقت لندن میں ہیں ان کی مصروفیات کیا ہیں کیا وہ واپس آئیں گے نہیں آئیں گے کیا باتیں ہوں گی اس سب سے مطالق بھی آپ کو بتائیں گے اور کچھ اور معاملات کا تذکرہ بھی کریں گے ہمارا چاہتے ہیں موسیقی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہیں گے صاحبی فردری آتم نواز شریف صاحب کی لندن میں مصروفیات کا بھی تذکرہ کریں گے لیکن اسلام آباد میں بہت کچھ ہو گیا ہے چیئرمن نیب اب جب ان کا وقت رخصت ہے لیکن اس سے پہلے بھی انہوں نے موجودہ حکومت کی خواہشات پر کچھ بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی ہیں نیب کے اندر اور کچھ سیئر افسران ہیں جنہیں تبدیل کر دیا گیا ہے بٹی صاحب یہ کون سے افسران ہیں اور کس نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کس نے حکم صادر کیا تھا کہ ان کا تبادلہ کر دیا جائے اصل چیئرمن نیب کمرز بان چودری جو اپنی مدت ملازمت کے دوران کرپشن روکنے میں تو ناکام رہے ان کے دور میں کرپشن میں فروغ ضرور پایا پلی بار گین اور ویلیٹری ریٹرنز کے تحت ملزمان چھوٹتے رہے لیکن اب جب وہ دو دن بعد اپنی مدت ملازمت پوری کر کے ریٹائر ہو رہے ہیں اب جاتے ہوئے بھی انہوں نے کہا کہ مسلم لگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کچھ نہ کچھ خدمت ضرور کرنی چاہیے انہوں نے گدشتر روز کچھ بڑے پیمانے کے اوپر آلہ سینئر افسران کے ٹرانسفر کی منظوری دی ہے اور اس کے اندر جو امپورٹنٹ ٹرانسفر ہوئی ہے اس کے اندر دیکھئے گا کہ کراچی اور لاہور سے تقریباً سات نیب کے آپ انہیں کنٹرول نہیں کر پا رہے آپ انہیں یوں سمجھ رہے ہیں کہ آپ انہیں ایک کھڑے لین لگا رہے ہیں اس کے بعد ان کے بچر میں نیب کے ایک اپنے بہت ہی انتہائی قابل اعتماد آفیسر ہیں لیٹ بیس کے آفیسر ہیں سید محمد حسنین صاحب راولپنڈی میں پوائنٹ تھے ان کا ٹرانسفر لاہور کر دیا گیا ہے لاہور بیرو آت کل آپ کو پتا ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے انہیں لاہور بھیجوایا گیا ہے اس کے علاوہ دیگر جو سات افسران ہیں انہیں سکھر بھیجوایا گیا کراچی اور لاہور سے اور نیب خیبر پختون خواہ کے ایک آفیسر ہیں مرزا محمد عرفان بیگ انہیں خیبر پختون خواہ سے نیب ہیڈ کورٹر میں رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو میرے خیال میں جب وہ ریٹائر ہو رہے تھے دو دن باقی تھے آپ کو یہ افسران کو ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کا معاملہ نئے چیئرمین پر چھوڑنا چاہیی تھا یہ انہیں تبدیلی نہیں کرنی چاہیی تھی اس کے ساتھ دوسرا جو بڑا معاملہ ہے نوازشیف صاحب سے متعلق نو اکتوبر کو ان کے اوپر فرد جرم آئد ہونے سے متعلق بات ہوئی تھی پیش ہونا تھا اس کے ساتھ نوازشیف صاحب کے بچوں کے ان کے دماعت کے نقابلے زمانت برن گرفتاری جاری جاری جوکے ہیں اور نوازشیف صاحب آئندہ سماعت پر پیش نہیں ہوں گے سانیٹر پریزشیف صاحب نے بھی سانیٹر پریزشیف صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ اپنی اہلی کے یادت کے لیے گئے کچھ ان کے حلقوں کے جانب سے یہ بات ہو رہی تھی شاید وہ آ جائیں دور اس بات آنا جانا مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ آئندہ پیشی پر کسی صورت پیش نہیں ہو پا رہے جتنا دن وہ یہاں پر انہوں نے قیام کیا ہے جس طریقے سے معاملات کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے میرے خیال میں اب وہ اس صورتحال کو بچنا چاہ رہے تھے کہ نو کو ان کے اوپر فرد جرم آئد نہ ہو تاہم دوسری جانب ایک ڈیویلپنٹ یہ ہو رہی ہے جب اعتصاب عدالت کی جانب سے نوازیف صاحب کے بچوں کے جن کے نقابل زمانت ورنگ گرفتاری جارے ہوئے نیب اس کے اوپر کام کر رہے کہ آئندہ سماعت پر اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو کس طریقے سے ریڈ ورنگ کے ذریعے ان کی گرفتاری عمل میں لانی ہے لیکن دوسری جانب کچھ لوگ جو نونلی کی لیگل ٹیم ہے انہوں نے بھی نوازیف صاحب کو اگہہ کیا ہے کہ آئندہ پیشی کے اوپر کیا قانونی طور پر ممکنہ اثرات ہوں گے اگر آپ پیش نہیں بھی ہوں گے تو جس طریقے سے اعتصاب عدالت کیس کو لے کر چل رہی ہے نیاب کی تیاری مکمل ہے تو آپ کے ادھا موجودگی میں بھی آپ کے اوپر فرد جرم آئد ہو سکتی ہے اور اگر آپ کے بچے پیش نہ ہوئے آئندہ پیشی کے اوپر تو ان کے ریڈ ورنڈ جاری ہونے کے حکامات جاری ہو سکتے ہیں اور ریڈ ورنڈ جاری ہونے کا مقصد ہے کہ پھر ان کے بچے لنڈن سے کہیں بھی ٹریول کرتے ہیں کسی بھی جانب تو انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے کوئی ذرائع اس بات کی امکان ظاہر کر رہے ہیں کہ نونلی کی لیگل ٹیم کے مشورے کے اوپر نواز شیف صاحب کے بچوں میں سے کچھ ان کے فر جو ہیں وہ آئندہ پیشی کے اوپر پیش ہو سکتے ہیں آج یہ کل تک اس بات کا حتمی فیصلہ بھی ہو جائے گا بڑی سب پاکستان تحریک انصاف کے رانوما ہیں ایمن نے ہے علی بحمد خان صاحب انہوں نے ہمیں جوئن کیا ہے بہت شکریہ علی صاحب آپ کے وقت کا اثر یہ بتائیے گا ایک خبر تو یہ ہے کہ چیئرمن نیب نے جانے سے پہلے نو افسران کے تبادلے کیے ہیں سیریت افسران ہے اور ان کو سکھر میں بیجا گیا ہے سات افسران ایسے ہیں تبدیلی کی بات بہت کی پاکستان تحریک انصاف نے لیکن یہ جو بیروکرسی میں روایتی انداز ہیں اس کو تبدیل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا مبارک خلا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا دیکھیں اس کیلئی تبدیلی کیلئی سب سے پہلے کہ ذہن کو سب لوگوں کو تبدیل کرنا ہوگا اور میں آپ کا وہ ابتدائیہ سن بھی رہا تھا تو میں یہ ارز کروں گا کہ یہ لوگ جب آپ باہر جا رہے ہیں اس سے صرف یہی ایک خوال ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں اور آپ جب آپ سہولت میں ہوتے ہیں تو پاکستان کی نظام سکتارے فائدے آپ دے رہے ہوتے ہیں لیکن جب آپ پہ سختی آتی ہے یا آپ سے فجوش ہوتی ہے تو پھر آپ نکل جاتے ہیں ایسا کیوں علی محمد خان صاحب ہمارسد لائن پر موجود تھے لائن ڈراؤپ ہو گئی ہے برگڑیر صاحب آپ کی طرف آنگا میں نیب نے تبادلے کیے ایک معاملہ یہ ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے یہ کہ کلیر تھے لوگ کے ہمدرد افسران تو موجود ہیں نیب کے اندر مسلم اگنون کے تو اب جو ہمدرد افسران ہے کیا انہیں لاہور اور پنڈی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں پہلی بات تو اسوحیل بھٹی صاحب نے بھی بلکل صحیح کہا کہ چیرمن نیب صاحب کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ جانے سے دو دن پہلے اتنی ریشفلنگ کریں سینور آفسرز کی ایڈیشنل ڈیریکٹرز اور ڈیریکٹر لیول کے لوگ یہ کام یہ ذمہ دہ اپنا کام کو چھوڑ دینا چاہیے تھا نئی چیرمن جو ان کی سواب دیتے اور ظاہری بات ہے نورمالی ہر ادارے میں اصول بھی اور تریڈیشن بھی یہی ہوتی ہے اس سے یہ انڈکیٹ یہ انڈکیشن یہ مل رہی ہے کہ کہیں پہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ زیادہ تیزی سے اور اچھا کام کر رہے ہیں خاص کر یہ شریف فیملی کے ریسنسز میں ان لوگوں کو یا جہاں پہ شریف فیملی کے ریسنسز جو ہیں وہ آئینڈا ان کی جو ہیرنگز ہیں ایک اتحساب عدالت میں انڈسٹیگیشن آسٹر یہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو آگے پیچھے کیا جائے میرا خیال ہے یہ کرنا ان کو نہیں چاہیے چیئرمن نیب کے والے سے میں یہ کہوں گا کہ اصولاً تو ان کو سٹیٹ آف پاکستان کو دو دن بعد اریش کر لینا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ خبریں پہنچ رہی ہیں کہ ان کے جو اور ان کے فیملی کے جو ایسٹس ہیں اساسے ہیں ان کی بھی انڈسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ان کے اوپر بھی نیبی کی انڈسٹیگیشن نیب کی قانون کے مطابق کیونکہ نیب کا قانون بڑا کلیلی کہتا ہے کہ نیب کا کوئی آفسر چاہیے انڈسٹیگیشن آفسر سے لے کے چیئرمن تک کوئی بھی آفسر ہو اگر وہ بھی ناجائز اساسوں میں انوالڈ ہو تو اس کی بھی انڈسٹیگیشن اور ٹرائل اسی طرح ہوگا جس طرح باقی ملک زمان کا ہوتا ہے نیب قانون کے تحر تو میرا خیال ہے یہ اتنی آسانی سے چودھیک کمر زمان صاحب کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے اتنا ان کی ان کو رپیمان کرتے رہے اور ان کے پرفارمنس کے بارے میں نیگیٹیو رمارکس آتے رہے لیکن کیا وجہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کسی بھی اپنی آرڈر میں پنامہ کے کوئی ان کے خلاف جو ہے نا وہ کاروائی کا حکم نہیں دیا اصول انت ان کو پہلے ہی فارق کر دینا چاہیے تھا اس اوڈے سے چیک برگڑیلی صاحب ابھی بٹی صاحب نے ایک تذکرہ کیا ابھی بٹی صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب پہ ان کی غیر موجودگی میں بھی فرد جرم آئید ہو سکتی ہے یہ کیسے پوسیبل ہے کانون میں اس کا کیا طریقہ ایکار ہے یہ میں بھی حیران تھا جب سویل بٹی صاحب نے یہ بات کی کیونکہ ابھی تک میں نے جتنے لیگل ماہرین جو ہیں ان سے بات کی ہے یا جن کے ہم کومنٹ سنتے رہے ہیں جن کے ساتھ ہم پروگرام کرتے رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ فرد جرم کے لیے ملزم جو ہے اس کا اکیوزڈ کا جیٹ صاحب کے سامنے پیش ہونا حاضر ہونا ضروری ہے لازم ہے اس کے بغیر فرد جرم ایپسنشہ میں ہو نہیں سکتا اب ایڈونٹ نو یہ سویل بٹی صاحب کا کیا لوجک ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتایا میں نے اس سوالے سے میں نے اس سوالے سے نیب کچھ لوگوں سے بات کی جس سٹیٹ کے اوپر ایک کیس پہنچ چکے نوازشی صاحب کو آئندہ پیشی کے اوپر جب وہاں پر نیب اپنا موقع پیش کرے گا تو وہاں پر یہ پوائنٹ ریز کیا گیا کہ وہ ڈیلیبریٹلی انہوں نے پروسیڈنز کو ڈلیئ کرنے کے لیے وہ پیش نہیں ہوئے جبکہ ان کے پاس موقع تھا کہ نوک وہ پیش ہو سکتے تھے اور اس کے بعد اگر انہوں نے اہلیہ کے یادت کے لیے جانا تھا تو عدالت سے استثناء مانگ سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا اسی بیس کے اوپر کہ جب ان کے اوپر چیزیں واضح ہیں وہ ڈیلیبریٹلی ڈلیئ کر رہے ہیں اور ان کو وارننگ ایک جاری کرتا ہوئے ان کے اوپر یہ پرویجن ہو سکتی ہے اتصاب عدالت کے موزے جج کے پاس کہ ان کے اوپر وہ فرد جروع آید کر دے چونکہ وہ ڈیلیبریٹلی سے آوائیڈ کر رہے ہیں چک اچھا برگڑی صاحب یہ ڈیلائنگ ٹیکٹکس ہیں ایک تاثر تو یہ ہے پھر اگر دوسرا ہم لندن کی بات کریں پہلے کوئی ڈیل کے معاملات بھی سامنے آئے ڈیل کی نہیں دیکھیں جہاں تک ڈیل کی بات ہے وہ تو نہ کسے نے ڈیل کرنی ہے آپ کا حال میں سپریم کورٹ نے اتنی محنت کی ہے چھے مینے ہیرنگ ہوئی ہے جی ایٹی نے دو مینے اتنا زبردست کام کیا ہے پھر اتنا تاریخی ورڈکٹ آیا ہے سپریم کورٹ کا ریویو میں بھی ان کو سپریم کورٹ نے فارق کر دیا ان کے جو فیملی میمبر نے وہ نہیں آتے ہیں تو پھر میرا خالہ کے اگلا جو سٹیپ ہے وہ تو اتصاب عدالت نہیں کر رہا ہے اور وہ یہی ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے بھی نون بیلبل ٹائپ وارنٹ جو ہے وہ جاری کر دیں گے باقی جو چلون ہیں ان کے تو صرف مریم ہے جن کا بیلبل وارنٹ ہے باقی صاحب کے نون بیلبل وارنٹ ہے اس کو وہ اپگریڈ کر دیں گے لیکن ان کے ایک لیڈر ہے رانجا صاحب محسن رانجا مجھے آن بھی یاد ہے انہوں نے پچھلی رفتے کہا تھا کہ جی نو طریقہ ہر حالت میں ان کے جو مریم نواز کیپٹن سفتر پیش ہوں گے تو اب نواز شریف صاحب میرا نہیں خیال ہے کہ دو دن میں واپس آ جائیں گے ان کی پوری کوشش ہوگی ان کی فیملی کی کہ فرد جرم کو کسی طرح اوارڈ کیا جائے کیونکہ فرد جرم جب ایک دفعہ ہو جاتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ ٹرائل جو ہے وہ ایک اور فیض کے بعد چلا جاتا ہے تو ابھی تو جی ٹھیک ہے دوسرے جانب ایک تاثر یہ بھی ہے کہ عساق ڈھار صاحب کو وہ لندن سے پاکستان لائے اور ان پر فرد جرمائید ہوئی اور اب انہیں ٹرائل میں دکیلہ اور اخت کے بعد اب وہ اس کے بعد اب وہ لندن چل دیئے ہیں کل قومی سمبلی کی کارروائی کا تذکرہ کرتے ہیں وفاقی وزیر ریاض پھر زیادہ اپنے حکومت سے ناراض ہیں اور سترہ حکومتی عرقین کے ساتھ انہوں نے واک آؤٹ کیا ہے اس بات کو بنیاد پہ آئی بی کی جانب سے جو مبجینا خط لکھا گیا تھا جس میں ایم این ایس تھے اکیاون ایم این ایس تھے جن کے مبجینا طور پر دہشتگرد تنظیموں سے روابط ظاہر کیے گئے تھے لیکن بعد میں اس خط کو جھوٹا قرار دے دیا گیا تھا ریاض پھر زیادہ جو وفاقی وزیر ہیں بین اس سبائی رابطہ کمیٹی کے انہوں نے سترہ حکومتی جو ارکان ہیں ان کے ساتھ واک آؤٹ کیا ہے اس پر تشویش تو پائی جائی رہی تھی سپیکر کے ساتھ ان کی نوک جونگ بھی ہوئی ہے بٹی سب پہلے تو میں چاہوں گا اس معاملے سے متعلق بتائیے واک آؤٹ تو انہیں نے کیا لیکن کیا واک آؤٹ کے پیچھے صرف یہی خط تھا بنیادی وجہ یا کوئی اور معاملہ بھی تھا اصل دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو الیکشن بل دو حضرت سترہ میں جو خطب نبوت پر حل سے متعلق حکومت نے ترمیم کی تھی اور جو اس کی اصل حالت تھی اس کو گدشتہ روز دوبارہ ایک ترمیم کے ذریعہ اصل حالت میں بھال کر دیا گیا ہے جس طرح سے مذہبی اور سیاسی جماعتوں کا ردد مند سامنے آئے تھا بلاخر اس کو حالت میں بھال کیا گیا لیکن اس بات کی اچھا ضرورت ہے کہ وہ جو شخصیات وہ افراد جنہوں نے اس شرط کو تبدیل کرانے کے اندر دار ادا کیا تھا انہیں پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کے خلاف کاروائی لازم ہونی چاہیے تاکہ مستقبل کے اندر کوئی دوبارہ اس قسم کی گھناؤنی سازش کی کا سوچ نہ سکے اس کے بعد جہاں تک بات ریاض پیرزادہ صاحب پیراز پیرزادہ صاحب اوہرال ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی نراز رہے انہوں نے استیفہ بھی دیا دوبارہ انہیں واپس لائے گیا لیکن اس مرتبہ معاملہ بہت مختلف تھا بہت عرصوں سے ہم عرصے سے بات کریں کہ مسلم اگنون کے اندر ایک نراز رہقین کا گروپ موجود ہے جو نوازشیف صاحب اور ان کے جو مشیر ہیں ان کی پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے اور کسی بھی وقت وہ ان سے لیدگی اختیار کر سکتے ہیں جب پنامہ کیس کا فیصلہ آنے کے قریب تھا تو جون کے اندر جب شاید مسلم نوازشیف صاحب نفتہ دیوار بھی پڑھ چکے تھے تو وہاں اس وقت ایک مغینہ طور کے اوپر جس بخت کو اب اور نہیں کیا جا رہا یہ مومنٹ سٹارٹ ہوئی کہ ذرا چیک کی رہا جائے کہ وہ لوگ جو نراز اور عرقین کے اندر شمار ہو رہے ہیں جن سے کسی بھی وقت کوئی نون لگسی علیدگی کا کوئی چیز سامنے آ سکتی ہے تو تھوڑا سا ان کو ٹائٹ کیا جائے ریاض پیزر صاحب اور ان کے باقی ان کے جو ان کے ارکان ممبرز ہیں ان کا یہی خیال ہے کہ اسی بات کے پیش نظر اس قسم کی یہ مومنٹ کروائی گئی ایک ہی لسٹ تیار کروائی گئی تاکہ ان کو بتایا جا سکے کہ آپ نے کچھ ایسی ویسی اپنی ایکٹیوٹی کی تو پھر آپ کے خلاف قانون کو حرکت میں لائے جا سکتا ہے لیکن اس کے بعد ہی سٹویشن بدلی اور معاملہ ٹھپ ہو گئے ریاض پیزر صاحب کا جین ون پوائنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جب جولائی کے اندر یہ خط لکھا گیا مان لیتے ہیں یہ خط جیلی تھا اور یہ اس کے کوئی حقیقت نہیں تھی تو پھر پرائم نسٹر ہاؤس کو اسی وقت اس معاملے کی انکوائری کروانی چاہیے تھی اور اس کے بعد جب یہ منظرام پر بھی آ چکا ہے اس کو معاملے کو تردید نہیں کی جاری تردید تو اس طریقے سے کی گئی ہے لیکن جس طریقے سے انکوائری ہونی چاہیے تھی حکومتی ارکان نے گزشتر روز واقع اٹھ کیا اور ابھی تک ریاض پیزرز آپ اس بات پر انسسٹ کر رہے ہیں کہ جب تک ان کی پوزیشن کلیر نہیں کی جاتی وہ اپنے پارلیمنٹ کے اندر قوم اسمبلی کے اندر اپنے احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے اس کے ساتھ انتخابی صلاحات کا یہ بل پاس ہو اس کے اندر دو امپورٹنٹ چیزیں اور بھی ہیں پہلے ہمارا فوکس اور چیزوں پر رہا جو کہ مصفقہ طور کے پر کمیٹی کے اندر پیش ہوا کہ اب آپ اس نئے قانون کے تحت جو کہ آئندہ سال سے لاغو ہوگا اگر کوئی بھی ارکان پارلیمنٹ جو اپنے احساسے اپنے آمدن سے متعلق جو گوشوارے جمع کرواتے ہیں اس کے اندر اگر کوئی انہوں نے غلط بیانی کی ہے کچھ حقائق کو چھپایا ہے یا انہوں نے ماضی میں بھی اگر کچھ چھپایا ہوگا تو ان کے خلاف ایک سو بیس دنوں کے اندر کاروائی کی جائے گی الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے یہ نہیں ہے کہ وہ کاروائی طول اختیار کرے گی اور معاملہ لٹکا رہے گا اگر ماضی کے اندر بھی آپ نے کسی گوشواروں کے اندر غلط بیانی کی ہے اساسے چھپائے ہیں تو آپ کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جا سکے گی یہ ایک اچھا انیشیٹیف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلم اگنون کے عرقین کی ہم نے بات کی یہ ایک بڑا چیلنج ہے سکتا نوازشیف صاحب کے لئے بھی اور سپیکر قوم اسمبلی کے لئے بھی کہ صرف آئی بی کی جانب سے معاملے کو پیمرہ ملے جا کر کلیر کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا انہیں آئی بی کے لیول پر اس بات کی انکوائری ہونی چاہیے کہ لسٹ کیوں بنوائی گئی اگر فیک تیار ہوئی ہے تو وہ کون سے اناثر ہیں کون سے لوگ ہیں جنہوں نے فیک لسٹ تیار کر کے اس کو سرکولیٹ کیا برگڑیر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا ریاض پر زیادہ کا احتجاج واک آؤٹ بلکہ ایک نیوز ایجنسی یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ حکومتی وزیر نے ساتھی ارکان کے ساتھ واک آؤٹ کیا ہے کیا مسلمی نون کو اسے ٹیزر سمجھنا چاہیے کہ اور بھی ناراض لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ویسے میں بھی یہ کہنے والا تھا کہ یہ پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک حکومتی پارٹی کے رولنگ پارٹی کے جو فیڈرل منسٹر ہیں وہ ووک آؤٹ کریں مرے خیال یہ فرس ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ بہت ایمبارسنگ ہے اور بلکل آپ ٹیزر نہیں میں سمجھوں گا آپ اس کو ایک ٹریلر کہہ سکتے ہیں اور ریاض پیزادہ صاحب آپ کو معلوم ہے کہ آج سے چند مہینے پہلے انہوں نے تو ریزگنیشن بھی سمیٹ کیا تھا فیڈرل منسٹر کے جناب ہمیں پرمیشن صاحب ملتی نہیں ہمیں لفٹ نہیں کرائی جاتی ہماری باتیں ہی سمتے ہیں تو پھر بعد میں انہوں نے ریزگنیشن واپس لیا تو دیکھیں ایک پاپ تو بڑی کلیر ہے کہ پی ایم ایل ایم کے اندر ایک ڈیوائیڈ تو ہے کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شریف فیملی جو ہے ان کا جو اداروں کے ساتھ جو مہازرائی والی جو پالسی ہے یہ بلکل غلط ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جب نواشی صاحب ابھی یہ ان کی جب کنونشن سیٹر میں تقریب بھی کر رہے تھے تو بقیدہ دکھائے گا تھا کہ چورجن ساتھ جو ہے وہ کیسے اٹھ کے جو ہے وہ چلے گئے تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک خاص قسم کا آپ اس کو فورٹ گروپ بولیں ایک نظریاتی گروپ بولیں ویسے تو نواشی صاحب کہتے ہیں وہ اب نظریاتی ہوگئے لیکن اس طرح کے لوگ ہیں جو میں سمجھتا ہوں ذمہ دار اور سین لوگ ہیں ریزگنبل لوگ ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ یہ کی پارسی ٹھیک نہیں ہے جہاں تک یہ آئی بی والا معاملہ ہے دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ ڈی جی آئی بی تو اب ایک قسم کیونکہ چودلی کمروزمان کے طرح گھر کے آدمی بن گئے ہیں اور ابھی تو وہ سٹیٹ ایکسپنس پہ پچھلے ہفتے یا دس تین پہلے وہ تغیر تھے لنڈن چارڈ میں رہ کے آئے ہیں نواشی صاحب کو پورا بریف کیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک نمبر ون کینڈیڈیٹ ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ کمروزمان صاحب کے بعد یہی چیرمن نیم بنے اپنا ڈی جی آئی بی جو ہیں اور آئی بی کو نواشی صاحب برگیڈی صاحب پروگرام کا پروگرام کا وقت مو رہا ہے بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا برگیڈی فاروق عمید صاحب سوال اقبال بٹی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے اپنے تفسر اور اپنے تجزیہ پیش کیا آج کے پروگرام سے اتنی اس امید کے ساتھ کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا فیصل ابباسی کو اجازت دیجئے